ہیلو پرینڈز کیسے ہو آپ صاحب آپ سبی کا روی پال بلوگز میں سوا گئتا ہے تو دیکھیں صبح کا ٹائم ہے اور صبح کے بچ چکے ہیں ساتھ تو دیکھیں ارنی کا یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ممی کے پاس میں اور بہت زیادہ باتیں کر رہی ہے ممی سے بول رہی ہے لڈو پیڑے اور اس کے پاپا تیار ہو چکے ہیں سوپ پہ جانے کے لیے دیکھیں ابھی بال وال بھائیں گے اور ہم دیں گے ناستہ لاکے ارنی کا کیا کب آتی ہو رہی دیکھو پھون کی سائد دیکھ رہی ہے پاپا بھی دیکھ رہی ہے ہم دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے کون یاد کر رہا چیہ دیئے کر رہا تو دیکھیں جی ارنی کا دیکھیں پوری رات باتیں کر دیا اس کے ساتھ بات کرو تو دودھ پینا بھی بائی بائی کرلو بائی 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 ہلا بول دو پوری تاکر �یب آپ پیدا جائے میں ہاں آئیا ہاں ہاں اور جی دیکھو ہی سہاں ہاں ہاں چلتا رہا ہے پورا اور اب تو مو میں ہاتھ بھی دے لگی لیکن نیچے گلپ پہنا رکھے اپنے اسی وجہ سے اور تھنڈ بھی ہو ری ہی آر بی او یہ گوسلے والا ٹوپا گوشلے والے ٹوپے میں بلکل بھی ہوا لگتی نا بیٹھا اچھا چلو بول کے تو دکھا دے چلو تاریف کر رہے ہیں آپ کی بول کے دکھا دو لڈو چل تک اس کے پاس پاس نہیں آئے گے تو یہ پولے گا نہیں اے بول لے اے پاپا بول لے بول لے بات کرو بل لوں گا سب یہ بات کرو بور لے باب وہ پیٹھائیں کریں باب بپہ پیٹھائ ہی کرو آہ جب بات کرنے لگا تو پوری بات کرنا ہے دیکھو پوری بات کرو نا دیکھو چلو اے اے مام کر لے بھائی شب کو شب کو آج جوڑ کے مام مام کر دو دیکھو آرہ نا اور پوری دھونداری دھونداری نا ہمیں بات کرو نا دیکھو پوری ترخہ پوری بات کردی اسے کے پوری بات کرنا ہے رہے جسے کی انسٹرگرام پوڑی بات کرتے ہیں دیکھو پوری اسے پوری بات کرنے لگی ہے اور اس کے نظر بند بھی باندیے ہم نے صبح کا ٹائم ہے اور صبح کے بچ چکے ہیں نو تو آج ہم نے جو ہے اپنے بیٹھ کے گدے پچھا دیا ہے چھتپے اور ان پر کیونکہ پانی کھنڈ گیا تھا اسی وجہ سے میں گلے ہو گئے تھے سوکنے کے لئے چھتپے ڈال دیئے ہیں اور اس پر ہم نے ڈال لے ہیں روی والے اور اڑڑی کا سو رہی تھی اور اسے جانا ہے چھتپے لے کے چھتپے بہت اچھی آتی ہے تو اسے دھوپ میں لٹا دیتے ہیں تو پھر کرنا ہے گھر کا کام جاڑو پوچھا وغیرہ این سب اچھی جوگوں اور کپڑے وغیرہ دھونے آئے تو جی بنے دیئے ہماری ویڈیو میں اینٹ تک اور دکھاتے ہیں ہم آپ کو اپنے پورے دن کے دن جاریا کی ہم کیا کیا کرتے ہیں تو چلیے جی دیکھیں یہ دیکھتے ہیں کیا لے کر آئے ہیں اور ہی کیا لے کر آئے آپ تو دن جی دیکھتے ہیں دن جی گی جر ہے اور دوسری آت میں رومہ اچھا اچھا تو روم اٹر بھی لیایا اور گی جر بھی لیایا تھنٹ تو جان لگ گیا ولی تو ہوتا بھی بگا ہوتی رات میں تھنڈ لگئے بچر ہے ہمارے پا ہاں جی رات کو تھنڈ لگئے اور دیکھیں یہ روم اٹر لے کر آئے ہیں جس سے کیا لگا کو تھند نہ لگے کیا لگے کیاہ پر بہت تھنڈ لگانے لگیں اس دنچے چاچا جرک کے مکان ملے کیا ہے گیس والا آجی تو چلے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا آیا کیسا آنی اچھا تو یہ لگے گا باتروم میں تو گیس والا ہی صحیح ہے اور اب حلال پھر بیجلی کا بیل جادہ ہے جو بیجلی والا ہو تو گیس والا صحیح ہے یہ دیکھیں جی اچھا ہے اچھا ہے ہاں لگوانے والا ہوگا کوئی مستری خود لگا دو گے اور یہ تو خود لگا لگے چلو اور اس میں لگا گا باتروم میں یہ اور ٹنکی میں پھٹ ہو جائے گا اور یہ بھی دکھاؤ باشی اچھا ہی سامان سو ہے اس میں یہ اونوف کرنے کا اچھا ہے یہ سو اسی گیس کا یہ آہوٹ یہ ہی ان سیلنڈر اور تو ہزار روپے کا ایک سیزن چل جائے گا اور اچھا کو دودھ پھلانے کے بعد دکار دلانے پڑا پھر کپڑے میں سے نکان لگا پڑا پھر ٹھنڈ لگ جائے گا تو چلو جی یہ بھی ہو گیا اور اس پنی میں کیا ہے سامان ہے اس کا اچھا اس کا سامان ہے پائپ پائپ نہیں ہوگا اس میں اچھا یہ یہ والا پائپ ہے یہ ریگولیٹر ریگولیٹر چلو یہ اس کا ہے انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ ہمیں لے کے آگے اور بس لارے خلگی بوری بھی لے گا اور یہ تک خلگی بوری لین گئے یہاں چاہے تو اور لے کے آگے چلو اس کا کرتے ہیں خود ہی کر لو پھر دکھاؤں گے بعد میں کی جب لگ جائے گا خود ہی لگا لگے باتروم میں باتروم میں لگا چلو تو دیکھیں فرینڈ صبح کا ٹائم ہے صبح کے بچ چکے ہیں اور ابھی کچھ نہیں کام ہوا ہے اور نکا کو میں نے سلایا تھا لیکن پھر یہ اتھ چکی ہے قرن قرن کر دی ہے بیٹا سو جاؤ آپ اور سامنے ہے تھوڑا دیرا سارا کیونکہ میں تھی اور کام سارا ایسا ہی پڑا ہوا ہے یہ دیکھئے اور مجھے کرنا ہے سارا کام اور ممی یہ گئے ہیں سبھی کھیت میں تو دیکھیں یہاں پہ بھی یہ ہمارا سیسا اور سارا سامان ایسے ہی پڑا ہوا ہے اور کام کرنا ہے کافی ٹائم لگے گا اور باہر کا بھی دکھاتے ہیں ہم آپ کو دیکھیں موسم کتنا اچھا ہو رہا اور ایسا ہی سارا کپڑے ایسا ہی پڑے ہوئے ہیں اور پورا دن لگ جاتا ہے کام کام میں یہ دیکھئے اور یہ کپڑے دھننے ہیں یہ والے پڑے ہیں جو ان سے کپڑے ہیں گیلے ہو رہتے ہیں یہ بھی دھننے ہیں سوسو میں ترکیز میں اور ایدھر بھی سارا کسارا ایسے ہی اور کل ہے میرا برث ڈے اور تھوڑی سی دیکھتے ہیں تیاری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں میرے جنم دن کی تو ایدھر تو ٹھیک ٹھاک پڑا رہتا ہے اور یہاں پہ دیکھئے میں تھوڑا سا کام کر دیتے ہوں جھاڑو لے کے آئی ہوں جھاڑو لگانے کے لئے اس والے ہی روم میں کو لگا لوں گے اور اس والے میں کو لگا لوں گے پہلے اور پھر پوچھا لگانا ہے ہمیں اور سینائل دارگیم پوچھا لگا لیتے ہیں یہ ہماری ویڈیو میں اور دکھاتے ہم آپ کو اپنے پورے دن کی دن چاہتے ہیں کیا سا کرتے ہیں اور گیجر ہمارا لگ چکا ہے یہ دیکھئے بات روم میں لگ گیا ہے یہاں پہ اور گرم پانی آ رہا ہے یہاں سے یہ والا پائپ آ گیا ہے اور واسپریشن کے پاس میں رکھ دیا ہے سلینڈر یہ دیکھئے یہاں پہ سلینڈر رکھا ہوا ہے اور گیجر ہمارا تو چالو ہو چکا ہے تو سردی کے موسم میں پتی دیو نے اتنا بڑا گفتے دے دیا اور بتایا بھی نہیں کہ ہمیں کہ ہم گیجر لے کے آ رہے اور گئے تھے کھل کا کتہ لینے کے لیے جو پسو کے لیے اور لے کے آ رہے ادھر سے گیجر بھی اور کھل بھی کہہ رہے کہ سردی کے موسم میں گرم پانی ہونا ضروری ہے اور لائٹ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم پہ نہیں آ رہی لائٹ سوفیر گیس والا گیجر صحیح رہتا ہے اور بول دے کہ ارنگا کے کپڑے بھی گرم پانی میں دھو کرو گے کیونکہ میری وجہ سے میں کپڑے بھی دھوتی ہوں تھنڈے پانی میں ٹائم کا پانی تھنڈا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے مگرے کہ ارنگا کو کبھی تھنڈ لگ جائے ڈوکٹر نے بھی منہ کیا ہوا ہے کہ تھنڈے پانی میں ہاتھ مات دینا تو زیادہ طرف تو اسی لیے لے کے آئے ہیں تو دیکھیں چوپا بغیرہ کرتی بغیرہ بہت ساری پین لکھیں بچوں کی وجہ سے کپڑے زیادہ پہننے پڑتے ہیں تو چلی میں کر لیتی ہوں کام پہلے ابھی سارا پڑا ہوا ہے ہر نکس ہوڑی جائے سو رہی ہے اور اسی وجہ سے کام کرنا ضرور ہے دیرہ سوڑی میں کو بھی برطن جھاڑوں پوچھا سبھی پڑا ہوا ہے ملتے ہیں آپ کو تھوڑے دیر بعد اور کام کیا ہم ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جو میں ہماری ویڈیو بنا سکتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے کام کرنے کے بعد دکھا دیں گے ہمارا کام ہو چکا ہے فرنس دیکھیں ابھی گھاڑوں لگا چکتے ہیں میں نے اور کپڑے میں نے دھو دیا ہے تھوڑے آرمی دا سکتے ہیں ہوئی دیکھیں مچین میں توک چکے ہیں اور دوسری مچین میں پڑے ہیں ہمارے کپڑے اور بھی میں اسے شٹی بھومار دیو دو شٹو 3 شٹی میں کپڑے دھو جائیں اس کے پاپڑے کپڑے ہیں جو نائی نائی بیسے میں ہاتھ سے دھو دیتی ہوں لیکن جو بیسے گھر کے ڈیلیوز کے ہم مچین میں دھو دھتے ہیں تو تلال میں نے ارڈکا کے دھوئے ہیں کپڑے تو سوکھنے لگے یہ دیکھیں مچین بھی رکھ چکی ہے اور میں انہیں لے کی چلتی ہوں چھت پہ چھت پہ دھو پائی ہوئی ہے اور وہاں چار پائی پہ ڈال دیا گئی اور جو کی پجامی وغیرہ سائی دھو دیمبر جو رات کی کپڑے کی ہوئی ہے اور رات پہ ہم دس گیار اب ڈیشش کے ڈائپر لگا دکھتے ہیں یہ دیکھیں کتے سارے بہت سارے کپڑے ہوئی ہے تو چلیے چلتے ہیں چھت پہ اوپر اور سارے کملی میں کل کے لے کے جب جاؤں گی میں یہ اور کام دکھانا پڑتا ہے اور تھوڑی سے اور نگل کے ساتھ موج مستی بھی کر لیتے ہیں ابھی سلا دیا ہے میں نے اسے تو اسی وجہ سے یہ دیکھیں کپڑے سارے دھول چکے ہیں ایک رات میں کر دیتے ہیں اتنے سارے کپڑے ہیں اور نیشے کے کپڑے تو اس کے زیادہ گندے ہوتا ہے جو پجام نہیں ہوتی ہے تویلیٹ کرتے ہیں اوپر کے تو زیادہ نہیں کرتے ہیں ایک دو جوڑا ہی ہوتتا ہے تو چلیے چلتے ہیں چھت پہ اور پھلا کے آتے ہیں میں نے کپڑوں کو دھولتے ہیں اور یہاں پہ پیچھے میں نے چادت سوکنے کے لئے ڈالی ہوئی ہے اور میں جا رہے ہوں چھت پہ اور ممیہ کھیت میں گئی ہے اس کے پاپا جو اسرم کار بندے ماتے جائے کیمپ لگا رکھا تو چار پائی سے میں سے تال رہنیں آ پہ دونوں چار پائیوں پہ اور ارنکا کو بھی ہی لے کے آتے ہیں تھوڑ دے دھوپ میں کیونکہ ابھی وہاں پہ کمرے میں ٹھنڈ ہو دی کام تو اور بعد میں کروں گی پہلے ارنکا کو تھوڑی دھوپ لگا کے لے کے جاتے ہیں تو میں یہاں پہ انہیں پہلا دوں گی چار پائیں سے دوسرے والی پہ اس کے ارنکا کو لٹا ہوں گی لاکھے یہاں پڑی ہیں یہاں پہ دو چار پائیں پڑی ہے ایک تو پہلی پورا نیسی ہے یہاں بھی راد لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے کبڑے پہلا دیا یہاں پہ اور سارے چار پائیں پہ آگئی یہاں پہ اور تھوڑی سی دیکھیں موسم کتنا اچھا ہو رہا اور دھوپ نکل دی بہت تیج سے تو میں چلتی ہوں نیچے اور نیچے سے ارنکا کو لے کے آتی ہوں اور یہاں پہلا دیں گے تارتے ہیں اور دیکھیں موسم کتنا اچھا ہو رہا اور یہ فیلا دیں میں نے تار پہ کم دی تو چلیے چلتے ہیں نیچے اور یہ دو فولڈنگ پڑی ہے ہمارے یہاں پہ اور یہ گوشے اور ہڑکے وغیرہ جھڑ لگانے پہ تو میں آگئی ہوں نیچے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ چادر وغیرہ سیٹ کر دیتی بیڑ کی اور ادھر ارنکا کو گدھا بچھا کے اور جی یہ سو رہی ہے فیلال اور جب تک یہ سوے گی تو تب تک میں کام کر لوں گی تھوڑ دیر اور کام سا کر کے فیچر تھی دھوپ میں لے کے سے اور کمبل ہے یہ بڑا ڈبل بیڑ کا اس لیے اکھڑ کو اکھڑ دیکھ رہا تو اس میں ہی لیٹ رہی ہے نی کا تو یہاں پہ میں اس کی دوائی وغیرہ تھی میں رکھ دیکھتی ہوں ابھی تو ٹھیک ہے یہ پہلی بچی رکھی ہے اس کی دوائی جو ہے یہ دیکھتے ہیں یہ تھوڑی اس کی پیٹ ساف کی ہے جس سے اس کا پیٹ ساف ہو جائے اور جو کام خنسی اور ٹھنڈ کی ساری ہے یہ پہلی بچی ہے اور تھوڑا سا کام باقی ہے فیلال دیکھیں اور مجھے سیننا ہے اپنا سونٹ تو میں آپ کو سونٹ دکھاتی ہوں کون سا سیننا یہ ہے میرا سونٹ سرارے والا تو میں نے اس کا سرار ہے یہ کھول دیا یہ بڑا ہے میرے سائز کے حساب سے تو تھوڑی اس کی کٹنگ کر کے اسے اونچا کیا جائے گا اپنی فیٹنگ کا تو یہ والے سرارے ہیں جو نیچے والے اس میں چننٹ آ جائیں گے ایسی اور سونٹ میں میں نے کٹنگ کر کے رکھ دی ہے اور تو میں اپنی بیان کو جائی تھی میری بیان سیل دے گی ایک رہ گئے تو یہ بول دیکھ چل ایک دو تو تو ہی سیل لیے تو میں سیل دوں گے اور ممی کے سین لے مجھے سونٹ اور تو باز سونٹ بھی دکھاتی ہوں آپ کو کھول کے بعد میں دکھاؤں گی جب سیل جائے گا اب یہ مجھے اور کام کرنا ہے کام پڑا ہے سارا کا سارا بھی بہت سارا فرینڈز دیکھئے ابھی بجے ہیں ساڑھے گیارہ اور ارنکہ اٹھ چکی تھی لیکن فیس اولا دیا ہے اور کپڑے میرے سبھی دھول چکے ہیں جو ہمارے تے میں بھی اور ارنکہ کے تے میں بھی سبھی کپڑے دھول چکے ہیں تو جی پھر بنانا ہے مجھے کھانا اور مم میرے آئے گی کافی لیٹ آئے گی ایک بجے آتی ہے خیت سے تو تب تک میرا سارا کام ہو جائے گا اور اس کے پاپ بھی نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ بائنڈگا کا بھی جہاں لکھنا پڑتا ہے اور ابھی میں سارے کپڑے لے کے چل دی ہوں چھت پہ پھر دوبارہ سے اور یہ والے سکھانے ہیں مجھے چھت پہ ڈال کے آ جاؤں گی تو یہاں پہ ممی کے کپڑے بھی دھول چکے ہیں اور سب سے راشت میں میرے اور ممی کے رہ گئے تھے اور ان کے بھی دھول چکے ہیں اور پاپا کے تو تو میں ڈال کے آتی ہوں چھت پہ اور کام کرنا ہے ابھی تو رسوئی میں برطن وغیرہ سبھی ایسے بھی پڑا ہوئے محبت کی صاف شفائی کرنی ہے پہنچہ وغیرہ لگانا ہے برطن صاف کرنے ہیں تو چلیئے تھوڑ دیر بعد ملتے ہیں ہم آپ کو دیکھیں سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں لے کے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں جھاڑو پہنچہ وغیرہ سبھی ہو چکا ہے اور ہمارے پھوڑا فرض خراب سے ہو رہا ہے جو جب ہی جب ہی ڈالنا تھا تو تب ہی اس پہ پھڑنے لگی تھی پہلے ہی خراب ہو گیا تھا اور اندر والے کمرے میں تو صحیح ہے اور اس میں دودھ رکھا ہوئے ہیں اور تلسی کا پودا دیکھو ہمارے ہمارے کتنا اچھا ہو رہا اور ہمارے سے اہی پہ رکھا ہوئے ہیں اور ہمارے پہنچہ